امیرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر جبر کر تکلیف میں رہے اور دوسروں کے معاملے میں نارمی اختیار کر دوسروں کے حقوق کا تو خیال کر سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سیدہ کو بخار کا عالم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کو بخار چڑ جائے تو مو کڑواہت کا شکار ہوتا ہے اسے کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ بیمار سے پوچھا کریں جد نہ کرو اس کے ساتھ یہ چیز کھالیں اس لیے کہ بیمار کو اللہ ہی کھلاتا ہے اور اللہ ہی کھلاتا ہے فرمایا اس کے ساتھ جد نہ کریں ضرور کھا ضرور کھا اسے تو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے تو حضرت فاطمہ کو شدید بخار کا عالم تھا مولا علی شیر خدا خریب آئے اور کہنے لگے فاطمہ کئی دنوں سے تُو نے کچھ نہیں کھایا اگر تجھے کچھ کھانے کا دل ہو تو مجھے بتا اور تُو نے کبھی بھی فرمائش بھی نہیں کی اور فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے کہ تُو فرمائش کر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جی کرتا ہے ایک انار مل جائے میری طویعت مانتی ہے کہ میں انار کھاؤں علی میرا دل کرتا ہے کہ میں انار کھاؤں جرا تھنڈا ہو جائے میرے دل کو تھنڈا کرے گا اگر انار مل جائے حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ نے انار کو پوچھا اور میرے جیب میں ایک بھی دینار نہیں آئے گا کہاں سے فرماتے ہیں ایک دوست کے پاس گیا تھا تو اس سے ایک دینار لائیا اور حضرت فاطمہ کو بتایا کہ فاطمہ مجھے دینار مل گیا اب میں انار لینے جا رہا ہوں جب میں بازار میں پہنچا تو مجھے ایک بیمار شخص لیلا اور وہ کہنے لگا مولا چار پانچ دن سے بیمار ہوا دوائی کے لئے میرے پاس ایسے بھی نہیں ہے حضرت علی فرماتے ہیں وہی ایک دینار جو میرے پاس تھا میں اس غریب کو دے دیا اور واپس پلٹا تو دل پہ بوجھ تھا فاطمہ نے تو آج تک فرمائیشی نہیں کیا اور آج میرے کہنے پاس میرے اس نے ایک انار مجھ سے مانگا اور اس کے لئے میں خرضہ بھی اٹھایا پھر بھی بات آگے نہیں بڑھ سکتا فرماتے ہیں میں واپس آیا اور فاطمہ کے پاس کھڑا پا پاک رسول کی پاک بیٹ عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹ پردہ پوش نبی کی پردہ پوش بیٹ فرماتے ہیں سامنے کھڑا ہوا تو بی بی سیدہ کہنے لگے علی آپ انار نہیں لائے مجھے معلوم ہے آپ ضرور کوئی ضرورت مند ہوتی آئے ہوئے علی مجھے یقین ہے آپ ضرور کوئی ضرورت مند کو دیا آئے ہوئے مجھے معلوم ہے کیونکہ میں علی کو جانتی ہوں تو کہا فاطمہ ایک بیمار ملا تھا کہتا تھا علاج اور دوائی کرانے کے پیسے نہیں تو میں نے وہی تیرہ والا دینار اسے دے دیا حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں تو بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہی نہیں ہے کیا وہ ایک دینار پر بھی میرا حق نہ تھا میں بھی تو بیمار ہوں اور تم کہتے ہو مریض کو دے دیا ہوں میں کونسی طاقت پر ہوں میں بھی تو بیمار ہوں اور جبکہ میں نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگی تمہارے کہنے پر آج میں نے ایک انار صرف ایک ایک ہی تو انار کی بات اور وہ بھی دے آئے آج ہماری عورتیں ہوتی تو یہ ہی کہتے ہیں اگر ہماری عورتیں نیک بھی ہوتی تب بھی یہ ہی کہتے ہیں لیکن ذرا یہاں تو دیکھو بی بی سیدہ نے فرمایا علی پانچ منٹ ہوئے ہوں گے آپ نے پیسے دیئے ہوئے پھر پانچ منٹ ہی ہوئے ہوں گے اور میرے دل سے پانچ منٹ پہلے ہی انار کی واہشی دور ہو گئی واہشی نہ رہی حالوں نہیں کس طرح تبیہ تھنٹی ہوگی خود بخود لگتا ہے بہی وقت ہوگا جب آپ نے اس غریب کو پیسے دیئے ابھی ہم دونوں بات ہی کر رہے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو جناب سلمان فارس کے رجل اللہ تعالیٰ تکڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ لو نو انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں تو حضرت علی شیر خدا کہنے لگے لے جاؤ یہ ہمارے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں کہا آپ کے کیوں نہیں ہیں کہا آپ کے کیوں نہیں ہیں برمایہ ہمارے ہوتے تو دست ہوتے یہ نو ہیں رب کریم کا وعدہ ہے من جاہ الحسنت فلہو اشروہو امسالیہا اس کے راستے میں یہ ایک دو تو وہ دست دیتا ہے نو تو عدد پرائی نہیں ہوتا یہ کسی اور کے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ واپس گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے اہنے لگے سلمان پھر واپس آئے آپ نے فرمایا سلمان پھر واپس کیوں آئے ہوئے حضرت سلمان نے کہا آخا آپ نے سچ کہا مجھے وہ انار کہیں اور دینے تھے میں غلطی سے آپ کے پاس آیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہا حضور نے بھیجے آپ کی یہ دس انار ذرا سوچیں حقوق العباد کے معاملے میں ان لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ رب کریم کے ساتھ تھا وہ کہتے تھے ہماری اللہ کے ساتھ بجارت ہوئی ہے ہم اس کے بندوں پہ خرچ کریں گے تو وہ ہمارے اوپر دس گناہ زیادہ خرچ کرے گا